مرحبا سلام مرحبا سلام آپ دوستو آپ کروڑا اپنا ریکشنز یوٹیوب چنل دوستو چلتے ہیں بڑی شاندر ویڈیو بڑی اس ویڈیو کی مجھے دمانی بھی تھی اور بڑا ہی مطلب کہ میرا خود بھی اپنا بھی جاتا تھا کہ نویڈا انٹرنیشن ائرپورٹ بڑی چرچہ میں بڑا سرکھوں میں انڈیا کے زہر زدے زبان میں آیا کہ کیوں انڈیا کا لارج ایسٹ ائرپورٹ ہونے والا ہے انڈیا کی پہلی ہائی سپیڈ ریلوے لائن بنائی جا رہی ہے احمداباد سے ممبئی کے بیچ 508 کلومیٹر لنبی ہوگی جس میں ایسی بولیٹ رینز 320 کلومیٹر پر آرکی سپیڈ سے دوڑیں گی صرف دھائی گھنٹے میں سفر پورا ہو سکے گا جس میں ابھی 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں 1,80,000 کروڑ روپے لگیں گے اسے بنانے میں اور 2027 تک کھلنے کی امید ہے 12 سٹیشنز ہوں گے ٹوٹل جس میں وڈودرا, بھروچ اور سورت بھی شامل ہے اس کی سکسے کے بعد فیوچر میں ڈیلی تک بھی ایکسٹینڈ کرنے کے پلانس ہیں 2031 تک State of the art technology directly Japan پروائیڈ کر رہا ہے انڈیا کو جس نے original bullet train develop کی تھی 1960s میں شنکان سین نام سے یہ پروجیکٹ تو شاندار لگ رہا سننے میں مگر کچھ سوال اٹھتے ہیں کیا انڈیا کو اس کی اب اتنی ضرورت ہے کیا existing railway lines کو improve نہیں کیا جا سکتا تھا اس کے بنانے سے پہلے ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا جب احمداباد سے مومبائی کے بیچ پہلی train چلی تھی یہ late 1850s کی بات ہے جب Bombay, Baroda and Central India Railway Company نے اس stretch پہ کام شروع کیا کچھ سال میں اس کے پہلے کچھ stretches کھل بھی گئے لیکن احمداباد سے پہلی train چلی 28 جانوری 1863 کو اس کے کالپور railway station سے سورت تک اس کے اگلے سال Bombay تک بھی train پہنچ گئی Grand Road station تک تب یہی terminus ہوتا تھا چرچ گیٹ نہیں بانا تھا تب تک CSMT station تب operation میں تو تھا بوری بندر نام سے لیکن کیونکہ اسے دوسری railway company نے بنایا تھا Great Indian Peninsular Railway نے اسی لئے یہ دونوں lines آپس میں connect نہیں کرتی تھی 1870 میں BBCI نے direct trains چلانی شروع کی احمداباد سے Bombay تک بناتے وقت اس روٹ میں کئی challenges آئے تھے کیونکہ یہ کافی difficult terrains جیسے western ghat اور کئی rivers کو cross کرتا ہے بھروچ bridge ایسا ہی ایک important part ہے اس روٹ میں جو نرمدہ river کے اوپر بنایا گیا 1864 میں تب احمداباد اور Bombay ایک ہی state کا part تھی Bombay presidency نام سے تو ان کے بیچ میں کافی زیادہ travel ہوتا تھا railway line بننے سے پہلے bullock carts, boats اور horse drawn carriages کا استعمال ہوتا تھا railway آنے کے بعد trade اور transportation کافی بڑا ان دونوں کے بیچ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی mills بھی بنائی گئی state میں traders اور businesses نے اپنے products کو سستے میں اور speed سے بھیجنا شروع کیا کچھ سالوں میں Bombay region میں laborers اور professionals کا migration دیکھنے کو ملا Bombay میں کافی تیزی سے urbanization دیکھنے کو ملی جس کا کافی شرے railways کو ہی جاتا ہے اس کے علاوہ Bombay ports کچھ ports میں ستے دیش میں جہاں سے international travel کیا جا سکتا تھا اسی لئے کئی لوگ inner region سے آتے تھے Bombay international travel کرنے کے لئے independence کے بعد اس روٹ میں کئی efficiency اور capacity دونوں بڑھ گئی جیسے 1987 میں پورے روٹ کو electrify کر دیا گیا اس کے علاوہ روٹ میں double tracking stations پر نئے platforms اور signaling system کو upgrade کیا گیا احمدabad Mumbai شتابدی start ہوئی 1994 میں جس سے travel time اور کم ہوا آج یہ روٹ دیش کا busiest route ہے Delhi Mumbai کا پارٹ ہونے کی وجہ سے Delhi اور Mumbai کے بیچ سب سے زیادہ passenger اور cargo moment دیکھنے ہوں ملتی ہے جسے دونوں road route اور rail route اپنی capacity سے اوپر operate کر رہے ہیں اسی لئے اس کو solve کرنے کے لئے کئی projects بنایا جا رہے ہیں جیسے Delhi Mumbai Expressway Western Dedicated Freight Corridor اور یہ bullet train ان دونوں topics کے اوپر detailed ویڈیوز بنائی ہیں میں نے انہیں چیک کرنے کے لئے i button پر کلک کریں bullet train بنانے کا plan پہلی بار 2019-10 میں رکھا گیا تھا جس میں Mumbai احمدabad کے علاوہ پانچ دوسرے corridors کے اوپر بھی feasibility study کی گئی تب ایک 600 km لمبار route پروپوز کیا گیا تھا احمدabad سے پنے تک Mumbai سے ہوتے ہوئے اس میں فرانس کی national railways SNCF بھی participate کر رہے تھے جو فرانس کی high speed rail TGV operate کرتی ہے اس میں technical cooperation وہ provide کر رہے تھے مگر 2013 میں railway board نے Mumbai پونے section کو drop کرنے کا سوچا financial constraints کی وجہ سے کیونکہ Mumbai سے پونے کا section کافی expensive پڑتا بیچ میں گھار سونے کی وجہ سے اسی لئے پھر September 2013 میں انڈیا اور Japan نے صرف Mumbai احمدabad route کو study کرنا شروع کیا کیونکہ Japan اپنی شنکان سے technology بیشنا چاہ رہا تھا انڈیا کو اس study میں traffic forecasting alignment surveys land acquisition environmental challenges اور tunnels bridges اور high speed railway technology بنانے کے اوپر detailed analysis کیا گیا Japan International Corporation Agency JICA اور SNCF ساتھ میں مل کر کام کر رہے تھے اس میں اس study میں پھر 12 station proposed کیا گئے Mumbai میں Bandra Kurla complex میں اس کے بعد تھانے اور ورار میں اس route کو تھانے سے اس لئے لے جایا گیا تاکہ future میں اسے پونے تک بھی expand کرنے کا option کھلا رہے 2016 میں اسے approval بھی مل گیا اسے implement کرنے کے لئے National High Speed Rail Corporation Limited NHS RCL ایک special purpose vehicle بنائی گئی Indian railways کے انڈر مہاراشتر اور گجرات گورنمنٹ بھی حصہ ہیں اس joint venture کا central گورنمنٹ 10,000 کروڑ روپے دے گی NHS RCL کو اور گجرات اور مہاراشتر گورنمنٹ دیں گی 5,000 کروڑ روپے ایچ route جو finalize کیا گیا ہے وہ یہ ہے total 12 stations کچھ greenfield ہیں اور کچھ existing railway stations کے ساتھ میں ہی bullet trains کے platforms بھی Ahmedabad junction station کے eastern side پہ platform 10,11 اور 12 کی جگہ bullet train کو دی جائے گی آگے انند ندیاد کے بیچ میں بنایا جائے گا greenfield station وڈودرام میں existing station سے ہوتے ہوئے جائے گا platform 6 اور 7 کا area bullet train کو دیا جائے گا بھروج کے western side پر بنے گا greenfield station اور یہاں ایک bridge کی مدد سے نرمدہ ندی کو cross کرے گا ساتھ میں ڈیلی مومبئی ایکسپریس وے اور WDFC کے bridges بھی بن رہے ہیں سورت میں greenfield station ہوگا eastern side پر آگے بلی مورا اور واپی سے ہوتے ہوئے مہاراشرم انٹر ہو جائے گا یہاں بویسر ورار اور تھانے سے ہوتے ہوئے ممبئی میں ختم ہوگا terminus BKC میں بنایا جائے گا ایک 3 story underground station total corridor 508 km لمبا ہوگا اس میں زیادہ route elevated ہوگا wire ducts پر بنے گا پورے route کی 90% 25 km کی tunnels ہوں گی اور 28 steel bridges بھی بنایا جائیں گے route کو mostly wire ducts پر کیوں بنایا جا رہا ہے embankments کیوں نہیں بنائی گئی اس کا ایک reason ہے کہ land کم acquire کرنا پڑے جس میں سب سے زیادہ delays دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ earthwork بھی کم کرنا پڑے گا اور جو پورے route میں fences لگانے تے وہ جائے گا BKZ میں terminal بنانے کے لیے 5.4 hectare کا land دیا گیا اور یہی پر Mumbai metro کی line 2 اور 3 سے بھی connect کیا جائے گا اسے پورے route کی cost پہلے سے almost double ہو کر اب ہو گئی 1,80,000 کروڑ روپے بیج میں COVID delays اور land acquisition issues کی بھی بڑوتری دیکھنے کو ملی ہے JICA نے اس کی ذاتر funding loan کے form میں provide کرنے کا وعدہ کیا ہے ابھی تک وہ 50,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا loan دے چکے ہیں اور 50,000 کروڑ روپے اور دیں روٹ کنسٹرکشن 2017 میں سٹارٹ ہوئی ابھی تک 91 km پہ وائر ducts complete ہو چکے ہیں 233 km میں پیرز بن کر تیار ہیں اور 263 km میں فاؤنڈیشن بن کر تیار ہے روٹ کا 50 km stretch سب سے پہلے کھل جائے گا August 2026 میں سورت سے بلی مورا تک پورا روٹ 2027 میں کھلنے کے امید ہے ٹرین کی maximum operational speed ہوگی 320 km پر اور average speed 260 km پر انڈیان ریلویز نے دو ٹائپس کی سرویس پروپوز کی ہیں اس کے لیے ایک ایک سرویس جس میں ٹرین بیچ میں صرف دو سٹاپس پر رکھے گی سورت اور وڈودرا دوسری slower سرویس جس میں یہ سارے stops پر رکھے گی لیکن maximum 2 سے 3 منٹ ہی رکھے گی ایک station پر Express train پوری journey 2 گھنٹے 7 منٹ میں پورا کر پائے گی اور slower train 2 گھنٹے 58 منٹ پر ابھی Mumbai سے ایمضاباد کی train journey میں 6 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں total 70 services ہر روز operate کریں گی line پر 35 direction میں peak hours میں 3 trains ہوں گی ہر گھنٹے اور باقی time 2 trains सुब 6 سے رات کو 12 بجet تک چلیں گی trains اور end to end ticket price ہوگا 3000 روپے Railways نے estimate کیا ہے 36000 لوگ ہر روز اس کا استعمال کریں جب یہ کھولے گی اور ہر سال بڑھتی جائے گی یہ figure ایک train جو ہے 10 coaches کی ہوگی starting میں اور total 700 passengers کو carry کر پائے گی bullet train کے chalanges بھی آئے ہیں جیس land acquisition کیونکہ bullet train کی speed اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے route میں کم سکم turns اور gentle grades رکھنا کافی ضروری ہے اس کے لئے routes کو کچھ ایسے areas ہی گزرنا پڑ سکتا ہے جہاں buildings ہو یا land اتنی آسانی سے available نہ ہو اس issue آسان نہیں ہے بھروش کے پاس یہ satellite image ہے جس میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہو یہ bullet train کے line ہے اور WDFC کی ان دونوں میں دو انہیں پھر بھی slow down کرنا پڑتا significantly route میں turns کی وجہ سے اس green fleet station سے route straight رہے سکتا ہے جسے express service speed سے bypass ty صورت کا station ہے ایک exception ہے کیونکہ اس کے لئے bullet train کو کافی slow ہو پڑتا feeder buses metros یا trams بنانی پڑے تاک passengers آسانی سے پہنچ سکیں کیونکہ اگر انہیں ہر بار expensive Taxis یا inconvenience کا سامنا کرنا پڑے تو normal train سے جانا پسند کریں گے ہم اس ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں جس میں ٹریکس کی جگہ الیکٹرو میکنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹرین کو فلوٹ کر کے ہائی سپیڈ میں پروپیل کرنے کے لئے دوسری طرف بولے ٹرینز نورمل ٹرینز کی طرح ہی ویلز پر چلتی ہے اس کے ٹریکس زیادہ ڈیفرینٹ نہیں ہوتے کنونشنل ٹریکس سے یہ نورمل ٹریکس پر بھی چل سکتی ہے مگر کم سپیڈ سے اس کے لئے کنٹینیوس ویلڈی ٹریکس اور بینا گیپس کی کروسنگز یوز ہوتی ہیں جہاں انڈیا میں نورمل ٹریکس براڈ گیج یوز ہوتے ہیں پانچ فیٹ چھ انچ ویٹھ کے وہیں بولے ٹرین کے ٹریکس سٹینڈرڈ گیج میں بنایا جا رہے ہیں جو دنیا میں سب سے کومن ہے چار فیٹ ساڑے آٹھ انچس ویٹھ کے ٹریکس تھوڑے سٹرانگر مٹیریل سے بنایا جاتے ہیں بیٹر سٹینڈرڈ سمودھ کروز اور لیول سرفیس تاکہ زیادہ جھٹکیاں نہ لگے ڈیڈیکیٹی ٹریکس ہوتے ہیں جن میں ایڈوانس سگنلنگ اور کنٹرول سسٹمز موجود ہوتے ہیں تاکہ ٹرینز سیف ڈسٹنس رکھیں ٹرینز میں یوزیلی انجنز کے بجائے الیکٹرک موٹرز استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر ویل ایکسلز پر جس سے لوڈ اور پاور بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اور بریک کرنے میں بھی آسانی ہوتے ہیں جب سارے ویلز ایک ساتھ رکھ جائیں الیکٹرک موٹرز کے لیے اووریڈ وائر سے پاور لی جاتی ہے اس بولے ٹرین میں 25 کلو وولٹ ایسی کرنٹ استعمال ہوگا سمودھ سسپینشن اور ری جنریٹیو بریکنگ کے ساتھ پوری ٹرین میں ایرو ڈینامک ڈیزائن استعمال ہوتا ہے اور سرفیس ایر سیلڈ ہوتا ہے تاکہ ایر ریزسٹنس کم سے کم رہے سپیشلی ٹرنلز میں انٹری ایکزٹ کرتے ہوئے ڈیلی ممبئی کوریڈور کی بات کریں تو یہ ایڈیا کا بیزیسٹ اور موسٹ ایمپورٹنٹ روٹ ہے ایڈیا کی ایک ایکنومک بیکپون بھی کہا جاتا ہے گوڈز کموڈیٹیز اور روم مٹیریلز کے علاوہ سگنیفیکنٹ پیسنجر ٹرافک بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس روٹ پہ چاہے وہ ٹوریزم کے لئے ہو یا بزنس ریزنز کی وجہ سے 1380 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے جس میں ابھی انڈسٹریل کوریڈور بنایا جا رہا ہے ویسٹرن ڈیڈیڈیٹیڈ فریٹ کوریڈور کے ساتھ ڈیڈی مومبئئی ایکسپریس بھی اس کا پارٹ ہے اس کا ایم ہے انڈسٹریل زونز بنانا لوجسٹک ہبز اور کچھ سمارٹ سٹیز کے ساتھ میجر پورٹ جیسے جواللہ نیرو پورٹ کو ان انڈسٹری سے کنیٹ کرنا تاکہ import ایکسپورٹ اور سستہ ہو جائے WDFC کی ٹوٹل لیندھ 1504 کلومیٹر ہے جو ڈیلی NCR کے دادری سے شروع ہو کر مومبئئی کے JNPT تک جائے گا بیچ میں ساری میجر سٹیز سے کنیکٹ کرتے ہو ڈیلی مومبئئی ایکسپریس پہ تیرہ سو پچاس کلومیٹر کھوگا ڈی 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 کلومیٹر اس سے total travel time 16 گھنٹے سے کم ہو کے صرف 6 گھنٹے ہو جائے گا بننے کے بعد یہ air travel سے بھی compete کر پائے گا اگر ticket prices زیادہ نہیں ہوں گے تو کیونکہ travel time میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے ڈیلی اور ممبئی کے بیچ air travel میں 45-45 گھنٹے آسانی سے لگ جاتے ہیں check-in, security اور taxi نلا کر bullet train کے بننے سے کئی لوگ اسے prefer کرنا شروع کر دیں گے اس سے ایک اور فائدہ ہوگا جو flights ہیں ان کی کافی capacity release ہو جائے گی کیونکہ ڈیلی ممبئی air route one of the busiest air routes ہے world میں اس سے پھر airlines ان long distance destinations پر دھیان دے پائیں گی جو ابھی underserved ہیں ڈیلی ایمد آباد کا alignment زیادہ تر existing railway lines اور highways کے ساتھ ساتھ چلے گا تاکہ land acquisition کم سے کم کرنی پڑے railway officials کے according 3-4 سال لگیں گے land acquisitions اور clearances ملنے میں اور اس کے بعد 3 سال لگیں گے construction میں جس سے اس کی opening date 2031 سے اس کے بعد کی ہوگی bullet train کے بعد Japan shinkansen کے بینا ادھوری ہے shinkansen دنیا کا پہلا high speed railway system ہے جو 1964 میں start ہوا تھا پہلی لائن دو بڑے economic hubs ٹوکیو کو Osaka سے connect کرتی تھی اس سے دونوں cities کے بیچ total travel time 7 گھنٹے سے کم ہو کر ہو گیا 4 گھنٹے کیونکہ تب trains maximum 210 km پر آر کی speed پر چلتی تھی اس سے پہلے جو conventional rail line تھی وہ Pacific coast کے ساتھ ساتھ چلتی تھی سارے urban areas کو connect کرتے ہوئے لیکن وہ early 1950s میں کافی congested ہونا شروع ہو گئی تھی اسی دوران کچھ private railway companies نے تھوڑی تیز trains چلانی شروع کی 1500 km پر آر کی speed سے اس میں لوگوں کا انٹرس دیکھتے ہوئے Japan national railways نے پھر اس سے بھی تیز train بنانے کا decide کیا اس کی construction 1959 میں start ہوئی اور پہلا stretch 1964 میں کھل بھی گیا تھا شنکانسہ نے ایک innovative technology تھی جس میں cutting edge engineering استعمال کیے بنانے میں Japan نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ہمیں high speed railway کی کیوں ضرورت ہے جب پوری دنیا ان پر doubt کر رہی تھی اس کا initial budget 14,000 کروڑ روپے تھا اس time کی currency کے ساب سے لیکن بنتے بنتے اس کی cost double ہو چکی تھی cost budget سے زیادہ ضرور نکلی لیکن لوگوں نے اسے اتنا پسند کیا کہ صرف 10 سال کے اندر اس نے اتنی income generate کر لی کہ اس کی ساری construction اور operating costs cover ہو گئی ابھی تک شنکانسہ نے 1000 کروڑ سے زیادہ passengers کو carry کر چکی ہے بینا کسی collision اور fatalities کے ایک بھی موت نہیں ہوئی ایک بھی accident نہیں ہوگا ابھی بھی یہ دنیا کی سب سے safest trains میں سے ایک ہے اس کے علاوہ یہ trains اتنی پنچول ہیں کہ ان کا average delay صرف 36 seconds ہے اتنا وشواس ہے انہیں اپنی efficiency پر کہ ساری transfers split second پر time کی گئی ہیں یعنی ایک train تھوڑی سی بھی late ہو جاتی ہے تو اس کے سارے connections late ہو جائیں گے ٹوکایڈو شنکانسہ نے کا aim تھا کہ لوگوں کو capital میں لانا جو کی اس نے بہت بکھو بھی نبایا اس سے کئی isolated اور underserved region بھی transport سے serve ہونے لگے کئی چھوٹی cities جو route میں آتی تھی انہوں نے economic growth بھی دیکھی اور کئی تو tourist destinations بھی بن گئی چھوٹے distances کے لیے شنکانسہ نے ایک alternative provide کیا air travel کا اس کے کھلنے کے بعد جپین کی roads اور airports میں burden کم ہوا ابھی ان کا average ticket price 10,000 روپے ہے شنکانسہ ان کی success کے بعد جپین نے اپنی technology دوسری countries کو export کرنا شروع کیا جیسے کی انڈیا اور اس سے ان کی rail industry میں growth دیکھنے کو ملی ابھی ان کا high speed rail network 2700 km لمبا ہے جو west میں Kyushu Island سے north میں Hokkaido تک پھیلا ہوا ہے جپین ابھی اس سے بھی اتنا خوش نہیں ہے وہ اس سے بھی تیز trains بنانا چاہتے ہیں maglev trains اس کی پہلی لائن کی construction ابھی چل رہی ہے ٹوکیو سے Nagoya کے بیچ جو 2027 تک کھل جائے گی یہ trains magnetic levitation سے چلیں گی جو کی fastest trains ہو جائیں گی world میں کھلنے کے بعد 505 km پر آر کی maximum speed کے ساتھ ٹوکیو سے Nagoya کی 286 km لمبائی صرف 40 منٹ میں پوری کی جا سکے گی اور آگے Osaka تک extend کرنے میں صرف 67 منٹس لگیں گی جس میں ابھی دو گھنٹے لگتے ہیں bullet trains سے اس route کی total cost ہوگی 47 billion dollars یعنی 3,90,000 کروڑ روپے 90% route tunnels میں بنایا جائے گا یورپ کی پہلی high speed train کی بات کریں تو وہ ہے فرانس کی TGV اس کی پہلی لائن 1981 میں بنی تھی LGV Paris Southeast Paris Saint Lyon کے بیچ جب TGV launch ہوئی تو وہ دنیا کی fastest train بن گئی 270 km پر آر کی maximum speed کے ساتھ تب جپین کی bullet train کی maximum speed 210 km پر آر تھی تب سے اب تک Shinkansen اور TGV دونوں کی speeds بڑھ کر ہو گئی ہیں 320 km پر آر جب Paris سے Dijon کے بیچ conventional railway line میں congestion کافی بڑھ گئی تھی bottlenecks کی وجہ سے تو French National Railway نے decide کیا کہ وہ brand new high speed railway line بنائیں گے اس کا کام 1976 میں start ہوا اور 1983 تک پورا stretch کھل گیا Lyon تک پہلی لائن کی success کے بعد پورا network expand گیا گیا فرانس میں نئی lines بنائی گئی Paris کو دوسری major city سے جوڑنے کے لیے جیسے Lille Marseille اور Bold آج French high speed railway network 2800 km لمبا ہے دیش کے اندر destinations connect کرنے کے ساتھ یہ international destinations کو بھی connect کرتا ہے European high speed rail network کے ساتھ جوڑنے سے اس کی trains United Kingdom Spain Belgium Netherlands Luxemburg Germany Switzerland اور Italy تک جاتی ہیں کسی بھی infrastructure project کے لیے traffic demand predict کرنا بہت مشکل task ہے لیکن ایک route ہونے کے لیے اور economy میں positive contribution دیکھنے کے لیے یہ چیز بہت important ہے European Commission کے حساب سے ایک HSR line تب justify ہوتی ہے جب کم سے 90 لاکھ passengers اس میں travel کریں سال میں TGV کی پہلی line نے 1.4 کروڑ passengers کو carry کیا تھا پہلے سال میں لائن کھلنے کے 3 سال کے اندر ہی Paris سے Lyon کے beach air travel 31% سے گر کے ہو گئی صرف 7% اور high speed rail travel 40% سے جم کر 72% تک یعنی Paris سے Lyon جانے کے لیے passengers 72% times TGV سے جاتے ہیں تب سے اب تک flights کافی cheap ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی line profitable رہی ہے آج دنیا کی 19 countries میں high speed railway lines موجود ہیں total 59,000 km سے زیادہ چائنا میں world کا سب سے بڑا network 42,000 km کے ساتھ second number پر Spain آتا 4000 km پھر France اور Japan آتے 2800 اور 2700 km کے ساتھ India کافی کچھ سیکھ سکتا ہے HSR بنانے اور operate کرنے کے bullet train بننے سے existing railway lines اور freight corridor میں capacity کھل جائے جس سے passenger اور cargo moment بڑھ سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں رہی ہے تو جتنی short haul flights کو ہم bullet train سے پورا کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہوگا زیادہ airports بنانے سے بہتر ہے زیادہ railway stations بنانا اس کے لابا کسی بھی public transit system کو profitable ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے بھی بڑی service پروائیڈ کرتی ہے لگوں کے لیے پر زیادہ برڈن بھی نہ پڑے اس کے علاوہ japan shinkansen سے best safety record اور on time performance سیکھ پر دیے گئے لنک پر کلک کریں میں ایسے ہی ڈیجیٹل maps اور charts اور مہینے ریلیز کرتا ہوں انہیں regularly پانے کے مہینے آپ کو نوگی دے رہا ہے آپ کو زیادہ بات بات مہینے جوڑتا جوڑنے کے بعد آپ کو ڈیلیور کرتا تو یہ اس کی مہت ہوتی ہے اگر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں نہ کریں گے تو وہ زیادہ بات پھر اس کے کام کے ساتھ ڈیس آنیسٹی ہوگی آپ پھر ان کے ساتھ امانداری نہیں کریں اس لئے جو بھی کرییٹر ہوتا ہے میں خود سب سے پہلے اس کریٹر کو تھانکس بولنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی یہ جو کاوش ان کی کرج ہوں ان کو کرج کیا جا سکے یہ ایک پاسٹیل سائن ہے آپ اگر ان کو کرج کرتے ہیں بہرکی بہر زیادہ من سرچ ہوتی ہے سرچ ہوتی ٹائم لگتا بڑے ڈیلیور کرنا پھر پتہ کتنی ہم دی فیلڈ میں نہیں گئے لیکن مجھے لگتا کہ کافی ٹف کیونکہ ایک ٹاپپک کو لے کر اس کی ساری آگے پیچھے ساری جان کر لینا پھر اس کو نوٹس بنانا نوٹس کے بعد اس سکرین شایٹ سبور ڈونڈ سکرین شایٹ لینا جوڑنا پھر ویڈیو ریکارڈ کرنا میں کہتا ہوں یہ ایک کسان کا بہت بڑا پروغرام ہوتا اور ایک ایک منت یا زیادہ بھی لان سکتے ایک اس طرح ریلو بنانے میں ٹھیک ہوگے ہم تو اٹھاتے ہیں اٹھا کر ریکشن کر دیتے ہیں جو کریٹر بناتا ہے اس کی حسل آپ ضائی کرنا بھی ہمارا فرض ہے نہیں تو میرے نزدیک یہ پھر اس کے ساتھ بے ایمانی ہوں گے اگر ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے اس لئے اس بھائی کا تھانس جو اتنا نالیج دیا ایک ویڈیو میں مطلب کچھ سکھنے کو بولیا اچھا ویڈیو بڑی ٹیکنیکل تھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہزاری بات تھی ٹوئنٹی 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 ساری چیزیں میں اکثر کہتا ہوں یاد نہیں یار آتی جتنا بھی ہم ذہین ہو جو چیزیں ہم فوکس نہیں کر سکتے تو سب سے کلی بات ہو یہ چیز جانکر اچھا لگا کہ انڈیا ٹاپ خوش آئیں بات ہمارے یہاں پر ائرپورٹ اس طرح کے نہیں جس طرح کے انڈیا کے ریلوے سٹیشن ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اچھا پھر یہ ان کی بہت بڑی اچھی میٹھ یہ شوکن یہ تھا میرے لئے اس ایس کے پالتین کے چار یو ایس کی بڑی ریپورٹ اور ویڈیو کے میں یہ بڑی جان کری ملی بڑی انٹرسٹن ویڈیو تھے یہ بھی چھوٹا نہیں ہے سات ازار دو سو اکڑ بھئی اور پھر چھے فیز پر بھئی چھے فیز ساری سکھ رنگ ویڈیو بھئی وہ جو یو ایس کے دو بتا رہا سب سے بڑے ہیں ان کے آٹھ رنگ ویڈیو سات آٹھ اور نانک روڑ ایک ارب نانک روڑ جو ٹاپ آتا اس کے میں فگر بھی دیکھ رہا تھا ویڈیو کے اندر ہی ای ٹھنک نانک روڑ اوپر اس کے کپیسٹی ہے سلانا نانک روڑ ایک ارب کے لاگ بھائے مرتبہ ساجد تارڈ آپ کو بتا کچھ مہینے پہلے آیا تھا انڈیا میں تو اس ویڈیو نے دیکھی تو کہ رہا تھا کہ وہ خود یو ایسے میں رہتا ہے اس نکال کہ اتنے ایرپورٹ کہ ایڈو ایسے کے بھی ائرپورٹ نہیں جتنے انڈیا کے ہیں نہیں اس نے کہا تھا میں بل ایرپورٹ انڈرنیشن ایرپورٹ دکھایا گیا اس کی جو انٹیریل لک تکین کے بڑی شاند تھا اس ویڈیو میں جو دکھا اس پر مجھے لگتا ہمیں لگنا ویڈیو کرنی چاہیے ای جی آئی انڈراغ انڈرنیشن ایرپورٹ یہ مجھے آج پتا چڑھتا ہے آج سے پلے ویڈیو نیکس چلانے والے اس پر ہم کریں نیکس ویڈیو تو اس کی جو انٹیریل لک تھی رحم بلاغ اس کی انٹیریل لک بڑی شاند تھی بڑی شاند ہوگی خوبصورت یہ میں مجھے پتا انڈیا جو جتنے بھی جو اس طرح کی بیڈلنگ بناتے نا یہ کہہ سرکار گورنمنٹ کی ہوتی وہ بڑی خوبصورت ہوتے جو نئی اب رہی ہیں وہ نئی طرز کے مطابق ہوتی ہیں لیکن یہ سوپر پاور ہے وہ USA ہے تو اس کو بیٹ کرنا اتنا بھی اسان جو USA ایئرپورٹ ہے میں یہ اگر خوبصورتی کا لحاظ ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو اندرہ گاندی انٹرنیشن ریپورٹ نے لیا گا وہ خوبصورت ہے اب USA کو ہم نے دیکھ رہی ہے سائز اور چیز ہے قوانٹیٹی اور چیز ہوتی ہے کوالٹی اور چیز ہوتی ہے میں بات کروں کوالٹی پر مانتا ہوں کہ USA خوبصورتی کی مانجیمنٹ کی تو اندرہ گاندی ایرپورٹ جو ادھر پکس ہمیں ملی اس پر نیکس ویڈیو بھائی اچھا یہ بنایا انڈیا بڑا ایرپورٹ کیوں بنا رہے اب پھر نوائی ڈائی مطلب وہ بتا رہا تھا ایٹی ایٹی فائل کلمیٹر دور جو آئی ایک لاکھ کروڑ مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہی بہتر سو اکڑ میں یہ ایرپورٹ ہوگا وہ تقریبا میرے گھر پانچ ہدار دو سو اکڑ میں بہتر اکڑ انہوں اس وجہ سے بنا رہے ہیں کیونکہ جو سٹیٹ جہاں پہ ہوگا بنا ہوا ایرپورٹ وہاں کے لوگ وہاں سے فلائٹ کرتے ہیں میں اس بائی کی بات سے اتفاق کرتا اس نے فال ایک پانچ دیا کہ ہم ایرپورٹ پڑھے ہیں اس کی بھی مجھے لگ مجھے لگ انڈیا کو یہ ایرپورٹ جو دوسر سٹیٹس جہاں سے لوگ آگر آئی جی آئی دور سے آتے ہیں ادھر یہ ایرپورٹ جو لوگ ادھر آتے ہیں تو خیر وہ اپنی سکیم ہے ان کا اپنی ذہن ہے مارات ہے وہ یہ بات رہا تھا کہ ایک مرتبہ یہ شفٹ بھی ہوا ہے ادھر آکر یو پی کے کون سے ہریا کی بات کر رہا تھا خیر نام بھول گیا لیکل شفٹ ہوا تھا نام مشکل تھا تو دیوار میں اب یہ شفٹ بڑا پھر ہو گیا واپس اس ہی مہی دیوار میں بہت بڑا ریپورٹ ہے اور دوزار چالیس پچاس تک بھائی بتا رہا تھا بہت بڑا یہ project ہے دوزار چالیس پچاس تک تین کروڑ تک اس کی بھی کپیسٹل ہو جائی تین کروڑ ایک کروڑ دو کروڑ دو اس کی ہوگی جب یہ بنے گا اور چار فیز میں بنے گا اور سب سے بڑا ڈراب ہے اس نے بتایا نا آئی جی آئی کا وہ یہ بتا رہا تھا کہ ان کی انٹر کنیکٹیوٹی کام ہے جو انٹر کنیکٹیوٹی بہت کام ہے اس کے اس دراب ہے پیسے کی بہت ہے پجابی میں کعوات جاتی ہے پجابی میں کعوات کہتی ہے لب دینہ کے کنی بندے جن کو ملتا ہے جن کے پاس پیسہ وہی بندے بندے مطلب جن کے پاس پیسہ ہوگا وہی جن کے ڈالیں گی ایسا انڈیا کی مثال ہے وہی جن کے ڈالیں گے ہم نے کاؤن سے پیسے ہمارے تو پیسے 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 ہمارے پاس مانگے کاؤنگے پر گلارہ کر رہے ہیں ہم نے کاؤن سے پیسے پیسے پاکستان کی زیادہ ڈال نہیں ہے وہ سریعہ پرانے چلے آئے پرانے چلے 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 بڑا 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 اسلام آباد نہیں فیصلہ آباد بڑا نہیں اس کا رکبہ وہ ٹھیک آر لیکن اس میں development کوئی نہیں اور اس کو نیا نے اپ گریڈ نہیں کیا اپ گریڈ نہیں یہ خیر شاندار تھی ویڈیو پڑی جان کریں ملی ایسے چیزیں باز کو سکھ جاتی پیر انہوں نے سوار کے بات کے وہ ایک میرے خیال میں آؤٹ آؤٹ کنٹریکٹ لیکن اس کی تمہید تھی اس نے باز نہیں کہ یہ کیوں بنایا گیا شیفٹنگ کیوں یہ ساری چیز اس نے بولنی تھی اس کی یہ ٹاپو کا حصہ تھا لیکن ہمارے لئے وہ ایڈ رالی ریٹ جو باتیں ملتا رہی ویڈیو ملتا رہی ویڈیو